اسلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے رمضان کا مبارک مہینہ آنے والا ہے تو اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے لیکن زیادہ تر وقت لوگوں کا کچن میں گزر جاتا ہے کیونکہ لوگ افتاری کی تیاری میں ہی لگے رہتے ہیں آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہے اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم زیادہ تر اللہ تعالی کی عبادت کر سکے اور ہمارا جو ٹائم ہے جو کچن میں گزرتا ہے وہ ہمارا ٹائم بچ جائے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم پہلے سے اگر بنا کے فریز کر لیتے ہیں تو ہمارا ٹائم جو ہے وہ بچ جاتا ہے اس میں سے ایک ہے یہ پیاز پیاز کو اگر ہم پہلے سے ہی فرائیڈ کر کے رکھ دیں تو ہمارا کافی ٹائم بچ جاتا ہے یہ پیاز کا استعمال زیادہ تر بریانی میں ہوتا ہے پلاو میں ہوتا ہے یا پھر اگر ہم چھولے بناتے ہیں یا اور کوئی ایسی ڈش ہے تو اس میں زیادہ تر اس کا یوز ہوتا ہے سب سے پہلے ہم پیاز کو فرائے کریں گے تو اس کے لئے میں نے یہاں پہ ایک کلو پیاز لی ہے اسے ہم چھیل لیں گے اور چھلنے کے بعد میں ہمیں اسے گول گول کٹ کرنا ہے اور پیاز کو ہمیں بلکل بھی دھولنا نہیں ہے کیونکہ ہم اسے بہت زیادہ کرسپی بنانے والے ہیں اگر آپ پیاز کو دھول دیں گے تو یہ کرسپی نہیں بنے گی اس کے بعد میں ہم اسے الگ الگ کر لیں گے اور جب بھی آپ کرسپی پیاز کو بنائے تو آپ تھنڈے تیل میں ہی پیاز کو فرائے کریں تیل بہت زیادہ گرم نہ رہے اور ہائی فلیم پر ہی ہم اسے فرائے کریں گے تو یہاں پہ میں نے آدھی پیاز ہی ڈالی ہے فرائے کرنے کے لئے پوری پیاز ہم ایک ساتھ میں نہیں ڈالیں گے اگر ہم پوری پیاز ایک ساتھ میں ڈال دیں گے تو پیاز نرم ہو جائے گی اس پیاز کو ہم نکال لیں گے تو یہاں پہ عادي پیاز ہماری ہو چکی ہے اسے ہم پر تیشو پیپر پر ہی نکال لیں گے تیک جو بھی ایکسٹرا تیل ہے اجول اس کے اندر آ جائے اس پیاز کو بھی ہم نکال دیتے ہیں پیاز کو فرائے کرنے کے بعد میں ہمیں کھولے میں ہوا میں ہی اسے رکھنا ہوتا ہے تو یہاں پہ میں نے عادي پیاز فرائے کر دی ہے باقی جو ہماری بچ ہوئی پیاز ہے عادي وہ ہم اب فرائے کریں گی اسے بھی ہم اسی طرح سے ڈال دیتے ہیں سارے پیاز کو ہم ڈال دیں گے اور ساتھ میں ہم اس کے تھوڑا سا نمک بھی ڈال دیں گے جیسے میں نے پہلے ڈالا تھا اور اسے بھی ہم ہائی فلیم پر ہی فرائے کریں گے اس طرح سے اگر آپ فرائے کر کے پیاز کو رکھ دیں گے تو آپ دو مہینے تک آرام سے اسے یوز کر سکتے ہیں آپ کو بلکل بھی فریج میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہاں پہ دیکھیں میری پیاز ہو چکی ہے اسے بھی ہم نکال دیتے ہیں جب پیاز ہونے لگے تو آپ کو گیز کا فلیم گیز سے سلو کر دینا ہے کیونکہ لاسٹ میں پیاز جلنے کا خطرہ رہتا ہے تو اسی لئے اسے ہمیں فوراں ہی نکالنا ہوگا تو ساری پیاز کو ہم نکال دیں گے تو یہاں پہ میں نے ساری پیاز دیکھئے نکال دی ہے اب ہم اسے رکھ دیں گے دو گھنٹے کے لیے جب یہ ایک دم اچھی طرح سے تھنڈی ہو جائے گی اس کے بعد میں ہم اسے رکھیں گے کسی جار میں یا پھر کسی پیکٹ میں تو میں نے یہاں پہ دیکھئے یہ پلاسٹک کا پیکٹ لیا ہے آپ چاہیں تو زیپ لگ بیک بھی لے سکتے ہیں لیکن یہ جو پیکٹ ہے یہ تھوڑا سستا پڑتا ہے یہ کیلو کے حساب سے آتا ہے پاؤ کیلو میں دیکھئے اتنی پلاسٹک آئیے تھوڑی اور بھی ہے پیاز کو ہم جار میں ڈال دیں گے چتنی پیاز اس کے اندر آئے گی ہم اتنی ڈال دیں گے باقی جو بچے گئے ہم اسے پلاسٹک میں ڈال دیں گے اور پھر ہم اسے بند کر دیتے ہیں یہاں پہ میں نے جار میں بھی ڈال دیا ہے اور میں نے پلاسٹک بھی ریڈی کر لی ہے آپ اسے بعد میں سالن میں یوز کریے یا پھر بریانی میں یوز کریے دوسری ڈیش ہماری ہے ٹاماٹر کا پیسٹ تو اسے بھی بنا کے آپ فریز کر سکتے ہیں اور بہت آسانی ہو جاتی جہاں ہم پیسٹ بنا دیتے ہیں تو اس کے لیے میں نے یہاں پہ ایک کھلو ٹاماٹر لیے ہیں اسے میں نے پانی میں دیکھے ڈال دیا ہے اس پانی کو میں نے پہلے سے ہی گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا سارے ٹاماٹر ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور ہمیں ہائی فلیم پر ہی اسے پکانا ہے تین سے چار منٹ تک ہم اسے ہائی فلیم پر اسی طرح سے پکائیں گے اور زیادہ پکنے کے بعد دیکھیں اس کا چھلکا اپنے آپ الگ ہو گیا ہے جب یہ اس طرح سے ہو جائے تو ہم اسے نکال کے تھنڈے پانی میں ڈال دیں گے سارے ٹاماٹر کو ہم نکال دیتے ہیں تھنڈے پانی میں ڈالنے سے اس کا جو چھلکا ہے وہ آسانی سے آلگ ہو جاتا ہے اس چھلکے کو دیکھیں ہم اس طرح سے نکال دیں گے سارے ٹاماٹر کا چھلکا نکال دیں گے اور پھر ہم اسے پیسٹ بنا لیں گے جب ہم ٹاماٹر کو اوبال دیتے ہیں تو اس کا پیسٹ بہت ہی آسانی سے بن جاتا ہے اور ہمیں چھاننے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے اس طرح سے بنائے گئے پیسٹ سے آپ کا جو سالن ہے بہت زیادہ تیسٹی بن جاتا ہے خاص کر اگر آپ پانیر وغیرہ بنا رہے ہیں تو بہت زیادہ تیسٹی بنتا ہے تو میں نے یہاں پہ ٹامٹروں کو پیس لیا ہے اس کے بعد میں آئس ٹرے میں ہم اسے رکھ دیں گے تین سے چار گھنٹے میں یہ اچھی طرح سے جم جاتا ہے تو میں نے یہاں پہ دیکھئے آئس ٹرے میں ڈال دیا ہے دوسرے ٹرے میں بھی میں نے ڈال دیا ہے اسے اور بھی میرے پاس ایکسٹرا جو بچا ہے اسے میں اس طرح کی کٹوری میں ڈال دوں گی اگر آپ کے پاس کوئی دوسرا برطن ہے تو آپ اس میں بھی رکھ کے جم آ سکتے ہیں یا پھر اگر آپ کے پاس کپ ہے چائے کا جو کاغس کا ہوتا ہے اس میں بھی آپ جم آ سکتے ہیں تو اسے اب ہم فریج میں رکھ دیں گے ٹامٹر کا پیسٹ یہاں پہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے یہ بلکل جم چکے ہیں اسے ہم ایک کر کے پہلے نکال دیتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنے آرام سے اور آسانی سے نکل رہا ہے اسی طرح سے ہم آئس ٹری میں سے بھی ٹامٹر کے پیسٹ کو نکال دیں گے اس طرح کی کیوز بنا کے آپ الگ الگ پیکٹس میں رکھ دیجئے اور جب بھی آپ کو سالن میں اسے یوز کرنا ہو تو دو تین کیوز ایک ٹامٹر کے برابر ہوتا ہے تو آپ اسے لے کے یوز کر سکتے ہیں سالن میں تو آپ کا جو ہے وقت کافی بچ جائے گا جب آپ افتاری بنائیں گے تو آپ اس طرح سے ضرور کریے افتاری کی تیاری پہلے سے کرنے سے ہمارا ہر کام آسان ہو جاتا ہے اور لازٹ ٹائم پہ ہمیں جلدی لگ کام نہیں کرنا پڑتا تو یہاں پہ میں نے دیکھئے پلاسٹک میں ڈال دیا ہے اسی طرح سے ہم دوسرا پلاسٹک بھی بنا لیں گے اور اسے فریزر میں رکھ دیں گے تو آپ بھی ضرور ٹرائے کریے گا اس طرح سے پیسٹ بنانا تیسری چیز ہے ادرک لسن کا پیسٹ اس کی تو ہر کسی کو ضرورت پڑتی ہے تو یہاں پہ میں نے ادرک اور لسن لیا ہے اسے سب سے پہلے ہم چھیل لیں گے اور ہم آج اس کا پیسٹ الگ الگ بنانے والے ہیں آپ چاہے تو ایک ساتھ بھی بنا کے رکھ سکتے ہیں لسن کو دیکھیں میں نے جار میں ڈال دیا ہے اس کے بعد میں اس میں تھوڑا سا نمک ڈال دیں اور ساتھی میں تھوڑا سا ہم اس کے اندر اوائل بھی ڈال دیں گے اور پانی بلکل نہ ڈالیں اس کے اندر اسے ہم اسی طرح سے گرائنڈ کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں لسن کو بچی طرح سے گرائنڈ ہو چکا ہے اسے میں نے ایک جار میں نکال دیا ہے اور ادرکو بھی میں نے پہلے سے ہی پیسٹ بنا کے رکھا تھا دونوں کو میں نے الگ الگ پیسٹ بنا کے رکھا ہے آپ چاہے تو ایک ساتھ میں بنا کے رکھ سکتے ہیں اور چوتھی چیز ہماری یہ کالے چنے اسے بھیگانے میں بھی کافی وقت لگتا ہے اور افتاری کے وقت ہمیں پھر بہت جلدی ادھی کام کرنا پڑتا ہے تو اس کے لئے دیکھیں میں نے یہاں پہ آدھا کلو کالے چنے لیے ہیں اس سے سب سے پہلے ہم پانی میں بھیگو دیں گے 3 سے 4 گھنٹے کے لیے کیونکہ چنے کو ہمیں بھیگانا پڑتا ہے تاکہ ہم اسے بنا سکے تو 4 گھنٹے کے لیے میں نے اسے بھیگو دیا تھا اب یہ فول چکے ہیں اس کے بعد میں ہمیں اسے اوبالنا ہوگا اوبالنے کے لئے ہمیں یہاں پہ پریشر کوکر یوز کر رہے ہیں آپ چاہیں تو ڈائریک بھگونے میں بھی اسے اوبال سکتے ہیں چنے ڈال دیں پہلے پریشر کوکر میں تھوڑا سا پانی اس میں ایڈ کر دیں اس کے بعد ہم اس کے اندر تھوڑا سا نمک ایڈ کر دیں گے اور ہم اسے اب رکھ دیں گے اوبالنے کے لیے تو 10 منٹ میں دیکھئے چنے اچھی طرح سے اوبال چکے ہیں میں اسے دبا کے دکھاتی ہوں یہ اچھی طرح سے گل چکے ہیں تو یہاں پہ چنوں کو پہلے ہمیں تھنڈا کرنا اس کے بعد میں میں نے یہاں پہ پلاسٹک میں ڈال دی ہیں گرم چنیں بلکل نہ ڈال دیں آپ پلاسٹک میں جب تھنڈے ہو جائیں اس کے بعد ہی آپ اس طرح سے پلاسٹک کے پیکٹ بنایا ہے میں نے دو پیکٹ بنایا ہے جب پکانا ہوگا ایک پیکٹ ہم نکال کے یوز کریں گے پانچ بھی چیز ہے کون اسے بھی ہم بوائل کر کے رکھیں گے تو کون کا جو ہے بہت زیادہ یوز ہوتا ہے اگر آپ سموسا بنایا یا رول بنایا تو اس کی سٹفنگ میں اس کا یوز ہوتا ہے یا پھر آپ پیزا بنایا کون کو نکالنے کے لئے آپ چاہیں تو اس طرح سے بھی نکال سکتے ہیں ڈالیک ہاتھ سے اس طرح نکال جاتا ہے یا پھر ہم دوسرے طریقے سے بھی نکال سکتے ہیں جیسے ہمیں بیچ کی ایک لائن اسے نکالنی ہوگی ہم چھوڑی سے پہلے ایک لائن اس کی نکال دیتے ہیں اس طرح سے دانا نکالنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے اور دانے جو ہے وہ ٹوٹتے بھی نہیں ہیں دیکھیں کتنے آرام سی یہ نکال رہے ہیں دکان والے بھی اسی میتھڑ کو یوز کرتے ہیں اس طرح سے بہت جلدی سے دانے نکال جاتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں سارے دانے ہم نے نکال دیئے ہیں اب ان دانوں کو ہمیں بوائل کرنا ہے تو بوائل کرنے کے لئے سب سے پہلے ہمیں پانی رکھنا ہوگا اس کے بعد میں ہم اس کے اندر سارے دانے ڈال دیں گے کون کے اس طرح سے ہمیں ان دانوں کو ہائی فلم پر ہی اُبالنا ہوگا اور اس کا کلر زیادہ اچھا رہے اور یہ زیادہ دن تک خراب نہ ہو اس کے لئے ہم اس کے اندر تھوڑا سا نمک ایٹ کریں گے اور ساتھی میں ہم ایک چومہ شکر بھی ڈالیں گے شکر ڈالنے سے یہ زیادہ دن تک اچھا رہتا ہے بلکل خراب نہیں ہوتا ہے 3-4 مہینے یہ آرام سے رہ جائے گا تو ہم اسے پہلے ہائی فلم پر 2-3 منٹ کے لئے پکائیں گے اس کے بعد میں ہم یہ اس کا فلم لو کر دیں گے اور پھر 10 منٹ کے لئے ہم اسے اسی طرح سے بوائل ہونے دیں گے تک کہ یہ جو کون ہے اچھی طرح سے پک جائے اس کے بعد ہم اسے کسی چھنی میں اس طرح سے نکال دیں گے اس کا پانی نکل جائے اور بلکل یہ دھنڈا ہو جائے اس کے بعد میں ہم اسے پلاسٹک بیگ میں ڈالیں گے یا آپ چاہیں تو کسی باکس میں بھی ڈال سکتے ہیں میں نے یہاں پہ پلاسٹک بیگ میں ڈال دیا ہے تو یہ ہمارا جو کون ہے بلکل ریڈی ہے اب جب بھی ہمیں کچھ بنانا ہوگا تو ہمارے لئے بہت آسانی ہو جائے گی اس کے بعد میں چھٹی چیز جو ہے وہ ہے سپرنگ آنین اس کا بھی چائنیز میں بہت یوز ہوتا ہے تو اسے لاکے اور پھر کاٹنا اور کبھی کبھی اس کے لئے آپ کیا کریں پہلے سے اسے لے لیں لینے کے بعد میں اسے دھولنے کے بعد سکھا دیں اس کے بعد ہم اسے تین حصے میں کٹ کریں گے تو میں نے یہاں پہ پیاس کو الگ کر دیا ہے بیچ والدنٹل کو الگ کیا اور پتی کو الگ کیا اس طرح میں نے تین حصے کر لیا ہے یعنی اگر مجھے چائنیز بنانے ہوگی تو میں اسے الگ الگ طرح سے یوز کر سکتی ہوں اس کے بعد جو ہمیں سٹور کریں گے وہ ہے میکس ویجیٹیبل اس کا بھی بہت زیادہ یوز ہوتا ہے چائنیز میں چاہے آپ پکوڑا بنائیں یا پھر فرائیڈ رائز بنائیں یا پھر رولز کی سٹفنگ کریں تو اس کے لئے بھی بہت ضروری ہے تو میں نے پہلے سے ہی دیکھئے اسے کٹ کر لیا ہے اور ہم اسے فریز کر لیں گے تو جب ہم پہلے سے ہی کٹ کر کے سبزی رکھ دیتے ہیں تو ہمارا کام بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے ورنہ جب ہم بنانے چاہتے ہیں تو سبزیوں کو کٹنے میں کافی وقت چلا جاتا ہے جس سے ہماری محنت بھی بڑھ جاتی ہے اور ہمارا وقت کافی زائے ہو جاتا ہے تو اس کے لئے آپ رمضان میں ضرور یہ کام کریں سبزیوں کو پہلے سے ہی کٹ کر کے رکھ دیں تاکہ آگے کے لئے آپ کے لئے وقت بچ سکے اس کے بعد جو ہم بنانے والے ہیں وہ ہے چکن آلو کے کباب اگر آپ کباب بھی پہلے سے ہی بنا کے رکھ دیں گے تو آپ کو صرف فرائی کرنا ہوگا تو اس کباب کو بنانے کے لئے میں نے یہاں پہ آلو لیے ہیں اور میں نے تھوڑا سا چکن لیا ہے آلو ہمارا ایک کلو کے قریب ہے اور چکن میں نے یہاں پہ سو گرام لیا ہے اسے میں نے اچھی طرح سے دھول دیا ہے اس کے بعد میں ہمیں اسے بوائل کرنا ہے بوائل کرنے کے لئے میں نے اس کے اندر ادر کلسن کا پیس ڈالا ہے اور تھوڑا سا نمک اس کے بعد میں تھوڑا سا پانی اس کے اندر ایڈ کر دیں اور پھر ہم اسے بوئل کرنے کے لئے رکھ دیں گے دس منٹ کے اندر یہ بوئل ہو جاتے ہیں دیکھیں یہ بوئل ہو چکے میں نے اس کا پانی نکال لیا ہے اور تھنڈا کرنے کے بعد میں ہم اسے اس طرح سے ہاتھوں سے دبائیں گے اس کے بعد میں جو میش کرنے والا ہے جسے ہم پاو بھاجی میش کرتے ہیں اسے اس طرح سے دبا دبا کے میش کر دیں گے چکن اور آلو کو ہمیں بلکل برابر کر دینا ہے تو یہاں پہ دیکھیں میں نے اسے اچھی طرح سے بارک کر لیا ہے جتنا زیادہ آپ بارک کریں گے اتنا زیادہ اچھا رہے گا کھانے میں یہ کباب بنانے میں تھوڑا وقت لگتا ہے لیکن بہت زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے اور ہمارے یہاں یہ بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے اس کے بعد میں ہمیں اس کے اندر ایک گرین چٹنی ڈالنی ہے اس گرین چٹنی میں میں نے ہرا دھنیا لیا ہے ہری مرچ, زیرا, لسن اور نمک لیا ہے تھوڑا سا پانی ڈال کے ہم اس کا پیسٹ بنا لیں گے بہت زیادہ پتلا نہیں کرنا اسے تو میں یہاں پہ تھوڑا سا ہی پانی ایڈ کرنے والی ہوں اس کے بعد میں اس کا پیسٹ بنا لیں گے تو یہاں پہ ہمارا پیسٹ بلکل ریڈی ہو چکا ہے تو ہم نے یہاں پہ کڑائی میں تھوڑا سا تیل ڈالا ہے اس کے بعد میں اس گرین پیسٹ کو ہم ڈال دیں گے جب تھوڑی سا چٹنی یہ پکنے لگ جائے تو اس کے بعد اس میں تھوڑا سا حلدی ڈال دیجئے اور اسے اس طرح سے مکس کریں گے بہت دیر تک ہم اسے نہیں پکائیں گے بس اس پیسٹ کے اندر جتنا پانی تھا وہ پانی جل جائے اب ہم اس کے اندر آلو ڈال دیں گے جو ہم نے میش کر کے رکھے تھے چکن کے ساتھ میں اس چٹنی میں جب ہم آلو ڈالتے ہیں تو اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت زیادہ اچھا لگتا ہے کھانے میں تو یہاں پہ میں نے دیکھی ڈال رہی ہوں آپ اپنی کونٹیٹی کی ساب سے بنائیں تو کیونکہ میں یہ رمضان کی ساب سے بنا رہی ہوں تو میں نے تھوڑا سا زیادہ لیا ہے تو اسے ڈالنے کے بعد میں ہم اسے اس طرح سے مکس کریں گے اور گیس کا فلم ہمیں سلو ہی رکھنا ہے اور اسے برابر دباتے رہیں گے ہم تاکہ جتنا بھی ہری چٹنی کا پیسٹ ہے وہ آلو میں اچھی طرح سے لگ جائے دو تیری منٹ تک ہم اسے اسی طرح سے دباتے ہوئے اُلٹتے پلٹتے رہیں گے اور گیس کا فلم اس کے بعد ہم آف کر دیں گے اب ہم اسے تھنڈا کر لیتے ہیں جب یہ تھنڈا ہو جائے گا اس کے بعد میں ہم کباب بنائیں گے تو یہاں پہ دیکھئے ہمارا آلو تھنڈا ہو چکا ہے انڈے کو میں نے اچھی طرح سے نمک ڈال کے پیٹ دیا ہے اور بریٹ کرم بھی ہم نے لیا ہے تو ہم پہلے یہاں پہ آلو کو ایک پوشن لیں گے اور اسے اس طرح سے گول گول کرتے ہوئے کباب بنائیں گے کباب کی سائز آپ اپنے حساب سے چھوٹی اے بڑی کر سکتے ہیں ایک میں نے بنا دیا ہے اسی طرح سے دیکھیں میں نے سارے کباب بنا کے تیار کر لیے ہیں اب ہم اس کی کوٹنگ کریں گے تو اس کے لیے میں نے یہاں پہ جو انڈا لیا ہے اس کے اندر ہم اس کباب کو ڈپ کریں گے اس طرح سے اس کے بعد میں ہم بریٹ کرم میں اسے لگا دیں گے جب ہم اس طرح سے کوٹنگ کرتے ہیں تو کباب کا ٹیسٹ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے اور یہ بہت زیادہ کرسپی بنتے ہیں تو اس طرح سے دیکھیں میں نے کوٹنگ کر دی ہے اور ہم ڈائریکٹ اسے ٹیفن میں ہی رکھتے جائیں گے جسے ہم فریز کرنے والے ہیں تو اسی باکس میں میں فریز کرنے والی ہو اسے تو ہم اس طرح سے بنا دیں گے سارے کباب کو تو ہمارے کباب یہاں پہ دیکھیں ریڈی ہو چکے ہیں ہم نے دو باکس میں الگ الگ بنایا ہے کباب کی سائز تھوڑی سی بڑی ہے اس لیے میں نے سنگل لیئر رکھی ہے اسے ہم فریزر میں رکھیں ایک مہینے تک آرام سے یوز کر سکتے ہیں اور ہمارا وقت بھی بچ جائے گا تو دوستو آپ بھی رمضان کی تیاری پہلے سے ہی کریے تاکہ آپ کو رمضان میں زیادہ دیر تک کچھن میں نہ کھڑے رہنا پڑے اور آپ کا وقت بچ جائے اور آپ زیادہ زیادہ عبادت کر سکے امید کرتے ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کی لئے ہیلپ فل رہی ہوگی تو ملتے ہیں اس کے سیکنڈ پارٹ میں اپنا خیال رکھیں اور دعا میں مجھے یاد رکھیں جب تک کے لئے اللہ حافظ